اللہ 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 یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو ساروں نے اس میں حصہ ڈالے اور میرے خیالہ سب سے کم اگر کوئی حصہ ڈالا تو وہ پولیٹیشنز ہی ہیں ہمارے اداروں کا فیلئر ہے جنہوں نے ان پولیٹیشنز کو یوز کیا اور پھر ان پولیٹیشنز نے ان کو یوز کیا اگر یہ ادارے صحیح کام کرتے ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے آلہ کار نہ بنتے اور یہاں پہ کم از کم پانچ دفعہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کرتی ہیں تو آپ کو آج کل یہ حیالات نظر نہ آتے ہیں آج دو جملے ہمدردی کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بولنے کے لیے کوئی پاکستانی قوم میں سے تیار نہیں ہے اور اگر اس کے اوپر ہم یہ رونا رو رہے ہیں تو یہ رونا عوام پہ نہیں رو رہے ہیں ان پہ ہی رو رہے ہیں کہ یہ آپ کے کیے وے آ گیا ہے دیکھیں وہ لوگ جو دوزہ اٹھارہ میں بغلے مجھا رہے تھے آج وہی لوگ فوج کے سب سے زیادہ مخالف ہوتے ہیں کیوں ہوئے سال کے گناہ ایک دن میں معاف ہو جائیں گے وہ اللہ ہی ہے جو معاف کرتا ہے یہ آپ نے منٹل موڈلز بدل دی ہیں لوگوں کے آپ نے اب دیکھیں یہ دوبارہ تحشت گردی شروع ہو گئی ہے منٹل موڈلز آپ نے بدل دی ہے مذہبی جماعتوں کے ہاتھ میں آپ نے اسلحہ دے دیا اب یہ نون سٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ اس وقت جیب تراش یہ بنے میں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ان کے چندے باند کی ہیں وہ اب عوام کو لوٹ رہے ہیں پہلے بھی عوام مر رہی تھی اب بھی عوام مر رہی ہے تو آج جو فوج قربانیاں دے رہی ہے تو اس میں سے مجارٹی ان کے بڑوں کی غلطی ہیں جو ان کو بغتنی پڑھ رہی ہے اور ہمیں تو خام خائی بغتنی پڑھ رہی ہے تو اگر آج فوج کہتی ہے نام اے پولٹیکل ہیں تو اپنا وضوع قائم رکھیں یہ کم از کم پچیس سال اپنا وضوع قائم رکھیں اس کے بعد تو خیر ان کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں اس حوالے سے کہ کوئی ان کو دیکھے نا طیب اردگان نے اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ ماں سکران تھی یہ سین کہانی تھی پاکستان اور ترکی پاکستان سے آگے تھی جی کہانی لیکن ایک فرق تھا وہ گوروں میں رہتے تھے بی بی سی سینن دیکھتے تھے ان کو بیسک ہیومن رائٹس ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز کا پتہ تھا تو اس لیے لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹے ہیں ہمارے لوگوں نے نہیں لیٹنا جو دوگت کی روٹی کے موتاج ہیں یہ ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹیں گے یہ ٹینکوں پہ چڑھ کے عوام کو ہی پوچھ لیں گے انہوں نے کبھی نہیں لیٹنا ان کے طرح تو یہ سینس ہی نہیں ہے اور عمران خان صاحب کے والے سے بھی میں ارز کرو عمران خان صاحب جو نیریٹیب لے کے نکلے ہیں اس میں یہ جو ایلمیٹ وہ کہہ رہا ہے کہ فوج مجھے بٹھائے ٹیموکریٹک لیڈر کا یہ کام نہیں کوئی کہ مجھے موقع دو ان کو نکالو یار اس میں سے نکلیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نکلیں ان کو کو اب نکلے رو جو کبھی کبھار ہو کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل تو نیوٹرل ہی رہنا ہے لیکن کچھ دیر بعد ان کا فضو پھر ٹوٹ جاتا ہے کہتے ہیں ان چوروں کو لاکہ مسلط کیا ہمیں بھی موقع دو یہ اسی طریقے سے جیسے فوج مجھے رمان صاحب کہتے تھے امریکہ کو کہ ایک چانس ہمیں بھی دیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے نیوٹرل بہت اچھا ہے یہ اس میں جو بھی یہ بیچ میں وہ جو کرتے ہیں نا بکریے نہیں بکریے دوتے دینئے پر مینگنہ پاکے یہ مینگنے نا اس دور میں ڈالیں آپ نیوٹرل رکھیں ووٹ کو عزت دو نوازشی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر بوٹ کو عزت دی ہاں جی وہی بات ہے تو ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں نوازشی صاحب سے کہ کوئی معاملات کو سیدھے لے کے چلیں گے لیکن وہ بھی ان کا وضوع ٹوٹ گیا خان صاحب سے اب امیدیں ہیں لیکن وہ پھر دوسری طرف چال پڑتے ہیں آپ کا سر ایک جو ایک پولٹکس کو ظاہر ہے آپ بھی تو ایک شہری کسلے سے دیکھتے ہیں تو خان صاحب کا لگتا ہے کہ یہ وضوع کچھ عرصہ قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا نہیں مجھے تو نہیں نظر آتا وہ تھوڑے دیر بعد اس کے لیے ان کو ایک دفعہ پکا کھڑا ہونا ہوگا اس کے لیے ان میں یہ کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ وہ جیل جانے کو برداشت کریں ابھی دیکھیں جیسے ہی کچھ ہوتا ہے بہادر تب ہے جب وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار گرفتار کرو مجھے کیا ہوگا زیادہ تک مار دیں گے ان کو نوازشی صاحب ہی تو جیل گئے ہیں نا جی جو ان کے بقول بوزدل ہیں یہ کیوں بندے کٹھے کر لیتے ہیں اپنے گرد کہیں جی کوئی بندہ داخل نہیں ہونے دیں گے عمام کو ان کو چاہیے خود کہیں کہ آئیں مجھے گرفتار کریں پھر بلاتے تو ہیں لیکن اپنے حفاظت کے لیے بندے بھی کٹھے کر لیتے ہیں نہیں اس طرح نہ کریں ایک رات فون کریں خود سی ایم پنجاب کو کریں یا وہاں پر رانہ سلام اللہ کو کریں کہ میں یار بیٹھا ہوں آج ہو بھئی میں جا رہا ہوں جو کیس ہے میں جوڈیشری سے مجھے انسان پھنے لے گا میں کروں گا اور اگر یہ کہتے ہیں یہی ہے تو یاد رکھیں اسی جوڈیشری نے پچھلی حکومت کو بھی نہ حیل کیا اس کا مطلب ہے پھر وہ فیصلے بھی غلط تھے اگر آپ کو اسی جوڈیشری سے خطر ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ کریں گے تو یاد رکھیں پھر پچھلے فیصلے بھی ان کے غلط ہی تھے پھر تو آپ کسی ایک جگہ کھڑے ہونا تو میرے خلی عمران خان صاحب اس دن بڑے لیڈر بنیں گے جب یہ جیل جائیں گے جب تک یہ جیل نہیں جاتے وہ راستہ چل تو رہا ہے وہ کھن تو گیا ہے لیکن وہ پوری کوشش کرتے ہیں میں نہ جاؤ کبھی وہ شواز گل صاحب اندر چلے جاتے ہیں کبھی جو ہے وہ فواز صاحب چلے جاتے ہیں آشیخ شیخ صاحب بھی چلے گے جب تک وہ بھی چلے گے چلے وہ تو ہمارے سٹوڈنٹ ہم ان کے لئے دعای خیر کریں گے تو خان صاحب سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ جیل جائیں ٹھیک ہے تو آپ بڑے لیڈر بن کے لے گلیں یہ جیل جانا ضروری ہے آجہا بیدر صاحب آپ کی عمران خان صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی یا ایسا کوئی چانس بنا چانس بندے کے تو معاملات ہوئے تھے لیکن میں خود ہی اس وقت ایگری نہیں تھا اب تو خیر وہ پھر آپ کو پتا ہے ایک ریلیجس پریٹ فارم ہے ہمارے سٹوڈنٹس تو یعنی زیادہ تر تو پی ٹی ای سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہر طرح کے لوگ وجود ہیں تو وہ میں پھر اگر ملوں گا آپ دیکھیں کاسم علی شاہ صاحب بھی ملے پوری نیک نیتی کے ساتھ ملے لیکن ان سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئیں اس کی وجہ سے پھر جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا اب یہ کوئی روئیت دوسر ہے ان کے بارے میں ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ ان کے اسائنمنٹ تھی کہ ایک بیانیاں منایا جائے دیکھیں جب تک یہ چیز آپ جوڈیشری میں ثابت نہ کر سکیں میرے خیالہ کسی شخص کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں علماء دین کہہ رہے ہیں کہ یہودی جیٹھ ہیں ان کی اسائنمنٹ پہ ہیں ڈاکٹر اسرال صاحب نے بھی خدشے کا اظہار کیا تو کیا ہم مان لیں گے ان کے کہنے کے اوپر جب تک جی عقیم صحیح صاحب کو بھی اور عقیم صحیح صاحب تو کریڈبل آدمی تھے ڈاکٹر اسرال صاحب بھی تھے تو کیا ہم ان کی بات بغیر ثبوت کے مان لیں گے تو پھر ادھر بھی بغیر ثبوت کے کاسم علی شاہ صاحب کے اوپر اس طرح کا بلیم لگانا اگر کوئی سمجھتا ہے یہ اسائنمنٹ پہ تھے میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں جنسیوں کا بندہ ہے میرے بارے میں اس وقت لوگ باتیں کرتے تھے پی ٹی اے بلے مجھے کہتے تھے کہ جی آپ نور لی کے بندے ہو کیونکہ آپ اسٹیبلیسمنٹ کے خلاف بولتے ہو ٹھیک ہے اور میں نے اس وقت بھی ان کو کہتا میرے 2018 کا لیکچر ہے تم پہ برا وقت آئے گا تو سب سے پہلے میں تمہارے آگ میں کھڑا ہوں گا اور دیکھنا سب لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے آج جب برا وقت آیا تو میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا کہ اس طرح سے حکومت نہیں اٹھے گی میں نے ساتھ دیا ان کا میں نے اپنا امام نہیں بدلا اپنا عقیدہ نہیں بدلا اور آج پی ٹی اے والوں کو سمالنا پڑتا ہے کہ فوج کو گالیاں نہ دو یار یہ کام نہ کرو جو کل تک ہمیں کہتے تھے جی فوج کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا حالانکہ ہم فوج پہ جائز اس وقت بات کرتے تھے تنقید کرتے تھے کہ آپ اے پولیٹیکل ہوں آج یہ لوگ ان کا تو ایسا وضوح ٹوٹا ہے کہ یہ تو مطلب فوج کو خدار اور مطلب نہیں کیا کچھ کہنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے عقیدہ ایسا رکھیں جس کو آپ ڈیفینڈ کر سکیں تو ہم آندہ بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ یار آپ کسی ایک ریڈ لائن کو کراس نہ کریں کہ جس سے نفرتیں پہلیں خان صاحب سے ہمیں یہی ہے کہ وہ ریڈ لائن کو بعض وقت کراس کر جاتے ہیں اور پھر پرسنل ازامات نہ لگائیں یار مجھے کیا پتا ہے کہ کسی بندے کی فیملی لائف کیا ہے اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے مجھے خان صاحب کی پرسنل کئی باتیں پتا تھے ان کے قریبی لوگوں نے بتائی میں نے کبھی ان کی پرسنل لائف بتائی نہیں کہ کیسی ہے کیوں کہ میں اس کو ثبوت کہاں سے اس کو ثابت کروں گا اس طرح آپ یہ ازامنہ لگائیں کہ فلان فلان کے جنڈے پہ تھا میرے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے ابھی کہتے تھے کہ یہ فلان کے جنڈے کے اوپر ہیں میں نے کہا تھا یار مجھے بتاؤ جس کے جنڈے میں اس کے خلاف میں آپ کو لیکچر اپنا دکھا دوں گا حالانکہ ہمیں تو میں آپ کو آن ائر یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بعض نامعلوم افراد نے اپروچ کی ہے کہ میں خان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں کیونکہ ظاہرہ پبلک فالو کرتی ہے میں نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دی حالانکہ بڑا اچھا موقع تھا کہ میں تب یہ صاف کرتا پی ٹی ای والوں کی کہ تم لوگ کل تک تو مجھے تانہ دیتے تھے آج تم اتنے اے پولٹیکل ہوئے ہو فوج کے بارے میں کہ آج مطلب ہم تو نہ اس وقت میشیوز ہوئے تھے نہ آج میشیوز ہوئے اچھا صاحب مجھے صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کے کچھ ماضی کے معاملات ہیں خصوصاً ایک مبیانہ طور پر کہا جاتا ہے کیونکہ ایک صاحبزادی میں اور وہ ایسے اور وہ ڈیکلیئرڈ نہیں ہیں گوشواروں میں اگر اس طرح پاکستان کی پاکولر قیادتوں کو فارق کر دیا جائے گا تو یہ معاملات سمبلیں گے اس سے دیکھیں خان صاحب نے خود پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے نا لی خان صاحب نے خود جو ہے نا وہ ریاست مدینہ کا نام لے کے جو انہوں نے حامیر صاحب کے پروگرام میں کہا تھا وزیراعظم بننے سے پہلے کہ چاہے میں بھی باسٹ ایف کے اندر آتا ہوں میں بھی فارق ہوں تو ہوں مجھے رگڑ دیں ہاں اگر آپ مجھ سے ان پرنسپل پوچھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں تو یقین ہے وہ صادق اور امین نہیں ہیں اس بات کے بعد تو بہت بڑا بلندر ہے یہ بلندر اس سے چھوٹا بلندر ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے ٹھیک ہے تو پھر اگر ان پرنسپل دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اب وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ڈسین کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے ایک صورت میں ان کو بچانا چاہیے سارا ایک معاملہ کھڑا کریں اینڈ پہ اقامہ نکالیں اس میں سے اور آپ وہ اور کہے گے نہیں اس نے اپنے بیٹے سے ترخاہ نہیں لی جو کہ بنتی تھی تو سرکار یہاں تو لیجٹمائز اولاد کی بات ہو رہی ہے جو کہ ثابت ہوئی ہوئی ہے خان صاحب نے خود ایفیڈیوٹ اب تو سامنے آگئے لہور سے انہوں نے بنا کے دیا تھا تو یہ تو اس سے بہت بڑے لیول کا جھرم ہے یا تو بیت و خیر بیسٹ ایفٹی خلاف ہو سادق اور امیم نبیل اسلام کا ٹائٹل ہے اس کے بعد جس طرح کی عوام ہیں اس طرح کے لیڈر ہوں گے لیکن خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جب وہ بھگلیں بجا رہے تھے آج وہی ان کے گاٹے فیٹ ہوئے ہیں وہی رانہ سناوللہ جس کے اوپر جھوٹا کیس بنوائے گیا تھا ٹھیک ہے آج آج شیخ رشی صاحب کو انہوں نے اندر کروایا فواہ چودری کو اندر کروایا میں تو اس اندر کرانے کے بھی مخالف ہوں پولٹیکل لیڈرز کو اس طرح سے بیپ کرنے